سوال لمبر ایک آلو کے چھلکے کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال لمبر دو ابلے ہوئے آلو خانے سے کیا ہوتا ہے سوال لمبر تین کیا آلو خانے سے مٹاپا بڑھ جاتا ہے سوال لمبر چھا آلو خانے سے کمجوری کیسے دور ہو جاتی ہے سوال لمبر پانچ کیا شوگر کی مریض آلو کھا سکتا ہے سوال لمبر چھا آلو کے پریوک سے رنگورہ کیسے ہوتا ہے سوال لمبر ساتھ آلو خانے سے کونسی بیماری نہیں ہوتی ہے سوال نمبر 8 آلو خانے سے شریع میں کیا اثار ہوتا ہے سوال نمبر 9 آلو خانے سے دماغ کیسے تیز ہو جاتا ہے سوال نمبر 10 آلو خانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے سوال نمبر 11 آلو کا استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں سوال نمبر 1 ابلے ہوئے آلو خانے سے کیا ہوتا ہے دراصل ابلے ہوئے آلو میں کئی ویٹامینز اور منڈلز کی بھرپور ماترہ ہوتی ہیں اس میں پوٹینشن فاسپورس بی کمپلیکس ویٹامین سی کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے جو ہمارے سوست شریع کے لیے بہت جروری ہے ان میں کیروری اور فیٹ کم ہوتا ہے جبکہ اچھی ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جسے کھانے سے پیٹ لمبے سمجھے تک بڑھا رہتا ہے اس کے علاوہ ابلے ہوئے آلو میں موجود پوشکتتو ہمارے شریع کو فنگس بیکٹیریا کے ڈانوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں اس میں موجود ویٹامین بی کمپلیکس شریع میں بلڈ سیلز بنانے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اوجہ سے بھرپور رکھتا ہے سوال لمبہ دو آلو کھانے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی ہے دراصل آلو میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو آپ کے رکھتے چاپ کو کنٹول کرتا ہے اس لئے آپ کو ابلے آلو جرور کھانے چاہیے آلو میں موجود ویٹامین کیلسیم اور مینگنیشیم گٹھیہ روگیوں کے لیے فائدہ بند ہیں آلو میں موجود کاربوہائیڈریٹ ہمارا پاچندرت درست رکھنے میں کافی مددگار ہوتا ہے اور ہمارا خانہ اچھے سے پچھتا ہے جب بھی آپ کے موں میں چھالے ہو جاتا ہے تو آپ نیتوں کو ڈھنگ سے کھا سکتا ہے نیہی رہ سکتا ہے لیکن ابلے آلو خانے سے آپ کی یہ سمسے ختم ہو جاتی ہے آلو موں میں چھالوں کی سمسے میں بہت فائدہ بند ہوتا ہے اس لئے آلو کا سیون جرور کریں آلو شریع کے اندر سوجن کو ختم کرتے ہیں آلو میں ویٹامین سی پوٹینشم ویٹامین بی سکس اور انہیں خنیز آتو اور پاچندتر میں ہوئی سوجن کو گھٹاتے ہیں سبالنبہ تین آلو کھانے سے کمجوری کیسے دور ہو جاتی ہے دراصل اگر کسی بیماری کے کارن کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو آلو کو بھون کر حلوہ بنا کر سیون کرنے سے یہ پوشٹی تتھا بلدائک فل بدان کرتا ہے اور آلو کو بھون کر ادرک تتھا پودینہ ڈال کر جوز بنا کر پینے سے بھوک بڑتی ہے اور کمجوری دور ہوتی ہے اس کے علاوہ آلو میں پایا جانے والا مینگنیشیم اور پوٹینشیم آپ کی ہڈیوں کو مجبوطی پدان کرنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ آلو کا سیون کرتے ہیں تو اس سے ہڈے لمبے سنبے تک مجبوط بنی رہتی ہے سوال لمبہ چار ہرے آلو کھانے سے شریع پر کیا اثر ہوتا ہے دراصل آلو کے ہرے بھاگ کو بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے ہرے آلو کے فل تتہ ہرے چھل کے والے کند میں کبھی کبھی بشاعت پردھات بھی دیکھنے کو ملتا ہے ان ہرے آلووں میں کلورو فین کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے یہ ہرے ہو جاتا ہے جو کی صحت کے لیے بہت ہانی کارک ہوتا ہے اتے اس کے بھیتر کے انس کا پریوک سابدھانی سے کرنا چاہیے سوال نمبر پانچ کیا آلو خانے سے موٹا پر بڑھ جاتا ہے دراصل کچھ لوگ مانتے ہیں کہ آلو بجن بڑھنے کا ایک مکھے کارن ہوتا ہے جبکہ سچائی اس کے بلکل اُلٹ ہے آلو بجن کم کرنے میں سائق ہوتا ہے بچ ضرورت ہے کہ آپ اسے اُبال کر خائیں کچھ لوگ آلو کو اُبالنے کے بعد اسے فرائی کرتا ہے ایسے میں اسے تلنے والے تیل کے کارن بیٹی کا بجن بڑھتا ہے آلو سے نہیں بڑھتا سوال نمبر چھے آلو خانے سے نمہ کیسے تیز ہو جاتا ہے دراصل آلو صرف شریع نہیں مستق کے لیے بھی بہت لابداری ہوتا ہے اس میں الفا لیپوین ایسٹ نامر کو ایکزائم پایا جاتا ہے جو برین ہیلڈ کو بہتر بناتا ہے جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہیں اگر وہ آلو کا سیونگ کرتا ہے تو ان میں کافی صدا دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں آلو مستق میں نیرو ٹرانس میٹر کو پربابیت کر سکتے ہیں جس سے وقتی کا موڈ اچھا ہوتا ہے اور افساد کے چار میں سائیتہ ملتی ہے ساتھی اس میں پایا جانے والے ویٹامین سی بھی افساد کے علاج میں مہتبون بومی کا نباتا ہے سوال نمبر ساتھ آلو کے چھلکے کھانے سے کیا فائدہ ہوتے ہیں دراصل اگر آپ آئرین کی کمی سے جوج رہا ہے تو باقی سبجیوں کے ساتھ آلو کے چھلکے کھانا بہت فائدہ بند رہے گا آلو کے چھلکے میں آئرین کی اچھی ماترہ ہوتی ہے جس سے اینیمیاں ہونے کا قطرہ کم ہو جاتا ہے آلو کے چھلکے میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین بی تھری پایا جاتا ہے ویٹامین بی تھری طاقت دینے کا کام کرتا ہے سوال نمبر آٹھ کیا شوگر کے مریض آلو کھا سکتے ہیں دسٹھ ڈائیویٹیز مریضوں کو آلو سے پریش کرنے کی سلح دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے مریض کا شوگر لیول بڑھ سکتا ہے ایسے میں کئی ڈائیویٹیز مریض اس بات کو لے کر کافی پریشان رہتے ہیں کیا انہیں آلو کھانے چاہیے یا نہیں دراصل ڈائیویٹیز مریض پوسٹک آلو کھا سکتے ہیں اس کے لیے وہ اسے صحیح طریقے وہ صحیح لیمیٹ میں کھائے آلو میں کرب ہوتے ہیں جو شوگر لیول کو بڑھاتے ہیں ایسے میں مریضوں کو آلو کھاتے ہوئے تھوڑی سابدہ نہیں بڑھتنی چاہیے سوال نمبر نو آلو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے دس ابلے گریڈیا تھوڑے بھنے ہوئے آلو کھائیں اس میں آپ سیم گاجر مٹر جیسی سبجیاں پاکا کر بھی کھا سکتے ہیں آلو کو جیادہ پکانے سے گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے آپ اسے پکانے کے بعد کچھ دے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑو دیں ابلے آلو میں نیمو یا سرکے کی کچھ بوندے ملا کر کھائیں وہیں آپ تلے ہوئے چپس اور فرنس فرائز کھانے سے بچیں سوال نمبر دس آلو کا استعمال کس کس طریقے سے کر سکتا ہے دس ابل آلو کا استعمال چوٹ یا گھاو لگانے پر کیا جاتا ہے کئی بات چوٹ لگنے پر نیل پڑھ جاتا ہے اس پر آلو پیس کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے جھوڑیوں کو کم کرنے کے لیے بھی آلو کا استعمال کیا جاتا ہے جھوڑیوں والی جگہ پر آلو کو پیس کر لگانا فائدہ بند ہوتا ہے بونے ہوگے آلو کے سیون سے کبچ کی سمسیہ میں فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو ڈال سرکل کی سمسیہ ہے تو آنکھوں کے نیچے آلو کا پیسٹ یا رس لگانے سے فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر گیارہ آلو کے پریوک سے رنگ گورا کیسے ہوتا ہے دسل آلو اور ہلدی کے فیسٹ فیک کے نیمیت پریوک سے تو چکر رنگ صاف ہونے لگتا ہے آدھے آلو کو قدوکس کر کے اس میں ایک چھٹکی ہلدی ملا کر چہرے پر لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑو دیں بعد میں چہرہ پانی سے صاف کر لیں اس فیسٹ فیک کو ہفتے میں ایک بار جورو لگائے سوال نمبر گیارہ